سلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینلر فاند یو دیس ٹاپ میں آئے فاند چھوڑوی اس کے لیے ہم جب خود کہہ دیتے ہیں نا ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر ہمارے اوپر جتنا مرضی اچھا ٹیچر آجائے جتنا مرضی اچھا ہمیں گائیڈ کرنے والا آجائے ہمیں انوارمنٹ جتنا مرضی اچھا دے دیا جائے اور وہ قابل ترین لوگ بھی اگر ہونا جنہیں بہت کچھ آتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے ہمیں سکھائیں ہم نہیں سیکھ سکتے ہم نے اپنے مائن میں بٹھا لیا یہ میں کام نہیں کر سکتا وہ اس سے آگے ہے یہ بہت سپیریر کام ہے یہ بہت یونیک کام ہے یہ اس پر بہت زیادہ ایفرڈ لگتی ہے ہم نے خود ہار گیا نا وہ کام ہم کبھی نہیں کر سکتے How it is possible کیسے ہو سکتا ہے یہ دوست کے ساتھ میں ملا میں انیلسس کر رہا تھا خود بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا دیکھ رہا تھا ایک دو دوستوں سے بھی ملا ایک اور دوستوں سے بھی ملا ایراجیشن کر رہا ہے نمل سے اس طرح مجھے یہ بات ایمازون پر اس نے کام کرنا تھا ابھی اس کی ڈگری کمپریٹ نہیں ہوئی تھی کہہ رہا تھا پارٹ ٹائم ورک کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ہرکم آپ کو ضرور کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے مجھے کہتا ہے میں سوچ رہا تھا ایمازون پر کام کرو یہ تو بہت مشکل کام ہے اس پر بہت time consuming ہے کہتا ہے میں تھوڑا سا ڈی موٹیوٹ ہو کرنا ہٹ گیا کہتا دو دن میں گھر میں فری بیٹھا رہا میں نے کہا میں نے فری بھی تو بیٹھ رہا ہے نا یا موویز بھی تو دیکھ رہی ہیں نا اس سے اچھا کہا ہے ایمازون کی طرف بھارہ ہو کہتا میں نے کونٹیکٹ کیا لڑکوں سے جب کہتا مجھے اس طرح کے لڑکے ملے جنہوں نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا تھا یا جنہوں نے میٹرک تو پاس کیا ہوا تھا لیکن کالیج پہ جا کے وہ نکل کہتے پڑھائی سے پھر میں نے خود سوچا انیلسس کیا کہتا میں اس لتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے نہیں جو ہم نہیں کر سکتے کہتا each and everything if you want to can do it you can do it simply کہتا جب ہم ایک چیز کا عظم کرتے ہیں اس کے بعد جا کے وہ کام کر سکتے ہیں کہتا میں نے ایمازون کی ویڈیوز دیکھی کہتا مجھے پھر بتا یہ تو میں کام کر سکتا ہوں کہتا میرا مائنڈ اس وقت سیٹ ہو گیا تھا جب میں نے سوچا انیلسس کے یار ایک میٹرک پاس ٹوڈنٹ وہ کام کر رہا تو میں گریڈیوشن میں ہو گئے یعنی کہ گریڈیوشن کر رہا ہوں میں یعنی تعلیم حاصل کر رہا ہوں یونیورسٹی سے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کوئی کنڈیشنس کے جب ہم اس سوچ لیتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے nothing nothing کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ کے لئے نہ آپ کے والدین کے لئے نہ نہ آپ کے خاندان کے لئے نہ آپ کے اردگرد کسی کے لئے بھی پہلے ہمیں اپنا دماغ سٹ کرنا چاہی یعنی ایک کام کرنا چاہی اس میں بھوسو تو صحیح میکسیمم چلو مینیمم اس کی انفرومیشن تو حاصل کر لو پھر ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن آپ جب توڑا سا ٹچ کرتے ہیں آپ اس کا سلوشنس کیسے نکلیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی دنیا کا بیسک لیول سے لے کے چلیں فاؤنڈر لیول سے لے کے چلیں آپ اسے آپ خود دیکھیں گے وہ آپ کام سیکھ جائیں گے ٹائم کنزیومنگ ٹائم تو ہے نا ہر چیز ٹائم مانگتی ہے موت بھی ٹائم مانگتی ہے کس چیز کا ٹائم کہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے اس میں ہم کتنی نیکھیے کرتے ہیں ہمیں اپنی موت کو لازمی ساتھ ساتھ یاد رکنا چاہیے اس سے آپ دنیا میں یہ سلوشن ہے یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں انگلیس بہر ٹاف ہے فاؤنڈر لیول سے لے کے چلیں ناؤن، ناؤن، ورڈ، سبجیکٹ، اوبجیکٹ ایک ایک چیز جب کور اپ کرتے ہوئے جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا انگلیس نہیں آرہی لیکن آپ جب دیکھیں گے آپ سب کچھتی سنٹینسز لکھنا شروع ہو جائیں گے سوچیں تو سہین ہے ایک دفعہ اس وجہ سے دنیا میں ہم ہر کام کرسکتے ہیں اپنے آپ کو اپ پر رکھیں اپنے آپ کو ہائی رکھیں کیونکہ آپ نے ڈیسٹینیشن جہاں پر ایک منزل ہے وہ بہت بڑی ہے ہمیشہ ویڈیوز میں یہ بات کہا رہا ہوں اس وجہ سے فائے کریں تھی بیسٹ تو اچھا ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ